تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس صحافیوں کا وزیر خزانہ کی پریس کانفرنس کے موقع پر احتجاج پریس کانفرنس سے قبل نشستوں پر کھڑے ہو گئے کہا پرائیوٹ سیکٹر میں تنخواہیں نہیں بڑھتی مگر بھاری ٹیکس لگا دیے گئے وزیر خزانہ سے سوال کیا گیا تو بولے زیادہ آمدن والو پر زیادہ ٹیکس کا نفاظ ہوگا کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے ہمیں ٹیکس کے دائرے کار کو بڑھانا ہوگا مہنگائی کی شرح میں بتدریج کمی آ رہی ہے تمام اشاری بتا رہے ہیں معیشہ اد بہتری کی جانب جا رہی ہے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات اتطار کہتے ہیں جب سے حکومت میں آئے ایکنومک اینڈ ایکٹرز کی بہتری کے جانب گئے ہیں پچھلے کچھ سال ہمارے لیے ضرور مشکل تھے ڈیفالٹ کے دہانے پر واپس آئے ایک دن ہم دنیا کی ٹاپ معیشتوں میں ہوں گے مہنگائی کی ستائی شہریوں کو ایدو لزہ سے قبل ریلیف کا امکان سولہ جون سے ملک میں پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں کمی متوقع پیٹرولی مسنوات نو روپے تیس پیسے تک سستی ہونے کا امکان سولہ جون سے پیٹرول کی قیمت نو روپے اٹھائیس پیسے تک کم ہونے کی امید وزیراعظم شہباز شریف مولانا فضل الرحمن کو منانے ان کے گھر پہنچ گئے خوشکوار موحول میں ملاقات شہباز شریف کی فضل الرحمن کو سیاسی مسائل کے باہمی تعاون سے حل کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی تجویز کہا مولانا فضل الرحمن نے ہمیشہ پرم جدوجہوت کو فروغ دیا عدد نکاح کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کا کیس کی اپیل کا فیصلہ ایک ماہ میں کرنے کا حکم جسٹس میاں گلحسن نے کہا کہ دس روز میں سزا موت علی کی درخواست پر فیصلہ دیا جائے ازادی مارچ توڑ پورڑ کے سابق چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی مقدمے سے بری انٹیلیجنس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا بڑا آپریشن بلوجستان میں ٹی ٹی پی کے مراکز قائم کرنے کی کوشش ناکام کئی خطرناک دہشتگرد پکڑے گئے ٹی ٹی پی خوارج کی شورا کا خطرناک اور متتوب کمانڈر شامل مختلف علاقوں میں دہشتگردی کی کاروائیوں میں ملابس غزہ میں مستقل جنگ بندی کے لیے امریکہ اسرائیل پر دباؤ ڈالے ہماس کا امریکہ سے مطالبہ ایک بیان میں ہماس ترجمان نے کہا کہ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن جنگ بندی کے تجاویز پر اسرائیل کی امادگی کا مستلسل ذکر کر رہے ہیں لیکن ہم نے ایک بھی اسرائیلی اہددار کو اس پر بات کرتے ہوئے نہیں سنا انٹونی بلنکن جنگ بندی مہدے کے حوالے سے اسرائیل پر برائے راست دباؤ ڈالے بکرہ بیل اور اونٹ قربانی کے جانور دھومنے کا آخری راؤن مل بھر کے مویشی منڈیوں میں خلیداروں کا رش بھاؤ تاؤ تیز ملتان کے ہیرے کو گاہا کی تلاش مالی کہتا ہے بڑے نازو سے پالا ہے میرا ہیرہ ساڑھے پانچ من کا ہے ساڑھے پانچ لاکھ سے ایک روپیا کم نہیں لوں گا اور ویسٹ انڈیز نیوزیلینڈ کو ہرا کر سپر ایٹ مرحلے میں پہنچ گیا نیوزیلینڈ کو تیرہ رن سے شکست ڈیرھ سو رن حدف کے تاپوں پہیں نیوزیلینڈ کی ٹیم ایک سو چھتیس رنس بنا سکی گلین فلپس کی مساہمت بھی کام نہ آئی ویسٹ انڈیز کے ریجر فورٹ کی اڑھ سٹ رنس کی شاندار رننگز انکس میں چھ چھکے اور دو چوکے شامل سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے